اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا اس کے ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں مسلم لیگ نون کے سینئر آنما ملک احمد خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی آپ سے بھی گفتگو کریں گے آپ سے کچھ دیر میں معروف معیشت دان حفیظ پاشا صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ان سے بھی بات کریں گے آج بجٹ دو ہزار انیس بیس پیش کر دیا گیا آپوزیشن کے شور شرابے میں اس سے پہلے بھی شور شرابے ہوتے رہے جب بجٹ پیش کیا جاتا تھا لیکن آج کچھ زیادہ ہی تھا اس کے ساتھ ساتھ گرفتاریوں کا موسم بھی اپنے عروج پر ہے کل آصف زرداری کے گرفتاری آج حمزہ شہباز کو گرفتار کیا گیا اور لنڈن میں بانی ایم کیو ایم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے نظامی صاحب ایک جانب بجٹ دوسرے جانب یہ گرفتاریوں کا موسم اور اپوزیشن کا یہ شور شرابہ یہ سیاسی محول اس سارے محول سے عوام کو کیا مل رہا اب ملک صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو آہ ابھی حواد چوزری صاحب جو سموکسپین نہیں رہے وہ اور ان کی اب جوڑی اچھی بن گئی ہے محترمہ فردوس عاشق عوان کے ساتھ تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا نیک شکون ہیں جو سارے گرفتاریوں ہیں اور روشن مستقبل کی زمانت ہے تو یہ اتنی خوش فہمی کی کیا وجہ ہے کوئی آپ کے ذن میں کیا اس کی ایکسپینیشن ہے اگر اتنی اچھی بات ہے تو اسی لیے آپ نے حمزہ صاحب نے کوئی ریزسٹ بھی نہیں کیا وکیل نے عمل کے درخواست زمانت واپس لے لی تو اسی کی اور ایک قسم کی والنٹری گرفتاری دیتی یارف صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھے باقی باتیں تو بعد میں لیکن فواد اور فردوس کی جوڑی کا آپ کا جو کسی صورت بھی بیلنس نہیں ہے یہ جوڑی جو ہے ایک بہت زیادہ پڑا لکھا ہے اور ایک میرا خیال ہے بھی تربیت کی مراحل میں ہے تو یہ فرق تو رہے گا اس وجہ سے بیلنس سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئے گی اچھا اگر یہ فواد کے اپنے پاس ہی ذمہ داری ہوتی کہ حکومت کی ترجمہ نہیں کرنی ہے تو اس طرح کا بیان ہو کبھی نہ دیکھیں دیکھیں بھر فواد کیا کہہ رہے ہیں فواد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہیں کہ آپ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو آریسٹ کر لیں اب میں کیسے مانوں کہ فواد کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہے فواد کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے اب مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو کن کیسز میں آریسٹ کریں جن کا وجود بھی کوئی نہیں ہے اب میں حیران اور سمجھنے کی کوششیں کر رہا ہوں کہ دو کیسز جو ابھی تک کپور گیڈیشنل سکروٹنی سے گزرے ہیں ایک رمضان شگر ملز کا کیس اور ایک آشیانہ کا کیس وہ تو نیب کے خلاف چار چیٹ ہیں اور فواد کی اسی پریس ٹاک میں انہوں نے کہا کہ ابھی یہ گرفتاریوں سے باز آگیا اب ریکووریس کی باز شروع ہوئی ابھی تک نیب کی کسی پروسیڈنگ میں ہم نے کوئی ایسا کنکریٹ کیس جو کسی کے خلاف بھی بنے مجھے ایک آکان ٹاک آباوٹ آسے زرداری صاحب کیس ان کی بھی ایک ہائپو تھریکل پوزیشن ہمارے پاس آئی ہے جو میڈیا سے ریپورٹ ہوتی ہے ہم نے سنی کہ کہاں تیس رب کا مدت اور بعد ڈیڑھ کروڑ پر آکے کھڑی ہوئی ہے ان کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے جو شہباز صاحب کے خلاف کیسز تھے اس میں کیا ریکووری وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تین کیسز ہیں ایک یہ جو بھی ریسنٹلی اکاؤنٹس کا کیس انہوں نے نکالا ہے کہ ایک اربتیس کروڑ کا اور منی لانڈرنگ کی سر ڈیفینیشن ہی چینج کر رہے ہیں ہم تو یہ سمجھتے رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ وہ ہے جو ملک سے باہر بھیجی جائے اب یہ انورڈ ریمیٹنسز کو منی لانڈرنگ کہہ رہے ہیں یہ بھی ان کی مرضی ہے اور پہلے جو تھا وہ اس کو ایف آئی ای سٹیٹ بینڈ کے جو اپنے کوئی دو زوابط تھے اس کے تحت انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ان چیزوں کے تحت ریگولیٹ کیا جاتا تب وہ نیپ کرے گی کس قانون کے تحت کرے گی ہمیں نہیں پتا لیکن ہم کوٹ آف لاو میں اور جو سٹیٹ کا آپریٹس ہے بے شک وہ ڈیو پروسس سے ہٹ کے اور فواد کی بات پر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مین سٹرین لیڈرشپ کی گرفتاری مین سٹرین پولٹیکل پارٹیز کی مین لیڈرشپ کی گرفتاری جو کہ جماعتوں کے سربراہان ہیں وہ نہ جمہوری نظام کے لیے بہتر ہیں نہ ملک کے وفاق کے لیے بہتر ہیں یہ تجربات بے شمار دفع ہوئے یہ ایبڈوز ویبڈوز لگتے رہے آپ سے بہتر ان کو کوئی نہیں اچھی طرح علم ہے مجھے یہ بھی علم ہے کہ انتقامی کاروائیاں جو ہیں اعتصاب کے نام پہ بھی ہوتی ہیں یہ اس کا نیک آغاز سبیانواز شریف نے خود ہی کیا تھا وہ اپنے زمانے میں لیکن یہ مجھے گتھی نہیں سلج رہی کہ میں نے دیکھا کہ آج برکردار حمزہ کے لیے بڑے لوگ تھے سپورٹر تھے جو انتوزائزم تھا آج جب ان کو گھر گرفتار کرنے گئی ہے نیب تب بھی ایسی تھا شہباز شریف جب علی صبح اطوار کو آئے ہیں تو مدود ہے چند لوگ تھے کل ان کی تقریر بھی بڑی نرم تھی بڑی مشکل سے ہم نے اس میں سے کوئی ایڈلین نکالی آج بھی جو اپوزیشن ہے وہ آدھے ٹائم تو آئی نہیں بجٹ تقریر کے دران ہمارا خیال تھا کہ غالب کے پرزے اڑیں گے لیکن اڑے نہیں اور لگ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی ایک ڈیل کا حصہ ہے تو یا بتائیے کہ یہ پی ایم ایل این میں شہباز شریف کی پالیسی چلے گی یا حمزہ اور نواز شریف اور مریم کی پالیسی چلے گی اور لگتا کہ شہباز شریف آہستہ آہستہ پی ایم ایل کے اندر اپنی مقبولیت کھوتا جا رہے ہیں نہیں دیکھیں آرے سب میں اثر نہیں سنیکھتا میں بالکل آپ کو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ یہ دے سکتا ہوں کہ بنیادی طور پر پارٹی کے اندر اگر پالیسی اگر پالیسی کوئی ہے اگر پارٹی میں بنیادی طور پر تو پالیسی وہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی ہے نمبر ون نمبر ٹو کچھ چیزوں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک تجزیہ ہوتا ہے کہ شہباز صاحب کے کچھ اپروچ اتنی ایگریشن کی نہیں ہے جتنی ہیں تو یہ درست ہے ان کی اپروچ اتنی ایگریشن کی نہیں ہے وہ کچھ چیزوں پر جیسے انہوں نے آتے ہی جیسے یہ اسیملی بنی انہوں نے کہا کہ چارٹر آف ایکانومی پر انہیں بات کی کہ چارٹر آف ایکانومی ہونا چاہیے تو یہ اگر ایگریشن کے ساتھ بات کی جاتی تو غالباً یہ بات نہ ہوتی اور وہ یہ کہتے فرم ڈے ون کہتے کہ یہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے اس کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ جو ہے اس کا منڈیٹ بھی درست نہیں ہے ساری باتیں وہ کرتے لیکن کیونکہ سسٹم کے ساتھ اور کچھ چیزوں کے ساتھ وہ اس انداز میں چلنا چاہتے ہیں جیسے آپ کو پتے ہیں لیکن یہ جتنی طور پر اسی تاثر نہیں ابرتا کہ جو پارٹی لیڈرشپ کا حکم ہوگا ملک صاحب جہاں میں آ تھوڑا سا آپ سے ڈائیگریس کرتا ہوں کہ اکثر آ یہ چینل لگاتے رہتے ہیں خود جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور زرداری صاحب صدر پاکستان تھے تو وہ سڑکوں پر گزیٹنے کی بات کرتے تھے علی بابا چارش چوار مائک توڑنے تک آ جاتے تھے وہ اس وقت جہاں اگریشن کی ضرورت نہیں تھے وہ اگریشن دکھا رہے تھے آج جب پہ اگریشن کی ضرورت ہے وہ بھی گی بیلی بنے ہوئے اس کی وجہ مجھے بتائیں نہیں آج صاحب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک اپنے ٹون کا اگریشن ہے جہاں تک زرداری صاحب کو سڑکوں پر گزیٹنے کی بات ہی تو انہیں پبلکلی کہا کہ تو جب ایک خود اتنے بڑے پائی کے لیڈر تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں اس وقت غلط بات کر رہے تھے آج صحیح موقع پر ملکن نرمہ ہو گئے جب اگریشن دکھانے چاہیے نہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا اگریشن سر عارف صاحب یہ ہے ان کا اگریشن ٹوورڈز بیٹرمنٹ ہوتا ہے وہ اپنے اگریشن کام میں شو کرتے ہیں وہ اپنے اگریشن پاکستان کو بجلیس کے اندھیرے ختم کرنے میں دیکھیں نا جن جیسا کام ہے جو انسان کرتا ہے یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں یہ ہے وہ اگریشن ملک صاحب یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن ہم مریم نواز کو دیکھتے ہیں حمزہ ایون گرفتاری سے پہلے جس طرح برستے رہے مزریعظم پہ چیئرمنٹ پہ شہباز شریف صاحب بلکل تھنڈے ہیں یہ کوئی مانے کے سکوت ہے نہیں میں اس تاثر کو رد کر رہا ہوں اور مجھے اپنا مدہ بیان کرنے کے لیے تین چار جملے کہنے پڑیں گے ان کی اجازت چاہوں گا آپ سے دیکھیں ایک پولیٹیکل پوزیشن ہوتی ہے جس نے پولیٹیکل پوزیشن لینی ہے اور وہ اگریشن اس میں آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں نا میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اگریشن اس پولیٹیکس میں خود ابھی گورنمنٹ خود انوائٹ کر رہی ہے تو کوئی بھی اپوزیشن پارٹی اس اگریشن سے پیچھے نہیں رہ جائے گی اور شہباز صاحب اسی اگریشن کو تو کریں گے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن بنیادی طور پہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ کے اندر کچھ چیزیں اس اسلوپ سے چلنی چاہیے جیسے وہ چلنی چاہیے تو اس سے یہ تاثر اس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا ایک تو بلکل پھار دو بلکل مار کے رکھ دو الٹا دو پورے پروسس کو اور ایسے کر دو یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ حکومت خود اس چیز کو انوائٹ کر رہی بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ شہباز صاحب کا یہ معاملہ آپ اگر دیکھیں گے تو ان کی اگریشن میں جیسے آپ تحدث کر رہا تھا وہ اگریشن ان کی ہم نے دیکھی ہے سر آپ نے بھی دیکھی ہے وہ اگریشن پاکستان کو برک بائی برک بہتر کرنے کے طرف کی وہ اگریشن میں وہ اگریشن لون رہا ہوں کہ کہوں بلکل ٹھیک ہے ملک صاحب بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ نظام صاحب آپ نے کہا غالب کے پرزے اڑیں گے لیکن یہ نورلی کی سیاست پروین شاگر کی پہلی ضرور بن گئی ہے غالب کے پرزے کہیں بھی اڑتے نظر نہیں آ رہے حفیظ پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے معروف معیشت دان ہے سابق چیئرمن ہے پیننگ کمیشن کے بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کے وقت کا آج کا بجٹ پہلے تو اپنے تاثرات دیجئے کتنا مختلف تھا اور جس انداز میں یہ پیش کیا گیا وہ انداز کتنا مختلف تھا پہلے پیش کی جانے والے بجٹ سے بسم اللہ دیکھئے یہ ایک بہت ہی نمائی چیز یو اس بجٹ کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بجٹ میں جو اضافہ کیا گیا ہے آمدنی میں ریونیوز میں چالیس فیصد اور خرچوں میں تقریباً تیس فیصد اتنا تیز اضافہ پاکستان کے کسی بجٹ میں پچھلے ستھر سال میں نہیں ہوا ہے تو یہ اس لحاظ سے بڑا غیر معمولی بجٹ ہے بڑا ایمبیشس بجٹ ہے اور مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ چالیس فیصد اپنے معصولات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس اکانومی کو دیکھتے ہوئے جہاں ایک سلو ڈاؤن ہو چکا ہے اور اس سال ترقی کے رفتار صرف تین آشاریہ تین فیصد رہی ہے تو یہ ایک لحاظ سے this is bordering on almost if I may be allowed to say wishful thinking اور آپ خرچوں میں جو اضافہ کر رہے ہیں کہ آپ نے development پروگرام کو تقریباً پچاس فیصد بنانے کا بڑھانے کا پروگرام بنایا ہے جو اچھی بات ہے اگر آپ یہ حاصل کر لیں گے تو اس سے اضافہ ہوگا مگر آپ سوچئے کہ اگر revenues میں shortfall ہو گیا تو سارا budget جو ہے just falls like a pack of cards تو اتنا risky اور unrealistic budget میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اچھے یہ بتائیے پاہش صاحب یہ بہت ترچہ تھا کہ یہ آئی ایم ایف کا budget ہے آئی ایم ایف اس کو clear کرے گی conditionalities کے حوالے سے بنے گا اور اسی لیے انہوں نے روکا ہوا ہے بی مرد جو package ہمارے دینے کے لیے انہوں نے منظور کر لیا ہوئے تو کیا آپ کو اس budget میں آئی ایم ایف کی conditionalities کی اچھلک نظر آئی آپ دیکھیں اس طرح سے جھلک تو نظر آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے ہی کہا تھا کہ آپ کو جو primary deficit ہے اس کو اشاریہ تقریبا point six فیصد پہ لانا ہے GDP کا تو انہوں نے کوشش تو کی ہے یہ بتانے کی کہ وہ وہاں تک پہنچ رہے ہیں مگر یہ اس چیز پہ منصر ہے کہ آپ کے ریونیوز میں چالیس فیصد اضافہ ہو نظام صاحب پاکستان کے پچھلے سترہ سال میں جو سب سے اچھا سال تھا ایف بی آر کے ریونیوز کے اضافے کا وہ دو ہزار پندرہ سولہ تھا کہ اکیس فیصد اضافہ ہوا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تیل کے قیمت جو بلکل کولیپس ہو گئی تھی اور سیلز ٹیکس ریٹ سم تین گنا پچاس فیصد سے بھی زیادہ لے کے چلے گئے تھے تو اس لحاظ سے چالیس فیصد گروت ریٹ ایک سال میں حاصل کرنا یہ تقریبا غیر ممکن سی بات اکانومی میں گروت بھی نہیں ہے ٹیکس ہیں تو ایمپورٹ کو تیزی سے کم کرنا پڑے گا اور تقریبا چھالیس فیصد آپ کے ریونیوز جو ہیں وہ ایمپورٹ سے آتے ہیں تو اس طرح کی چیز جو ہے یہ طرح سے ہوا میں ہے اور یہ نہیں بھی بھی ہے یہ بتائیے کہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کیونکہ میں تو ایک شاگرد ہوں آپ کہ پاکستان کی اکانومی اس کے سٹرکچر ریشیوز ہیں ان کو فکس کرنے کی ضرورت ہے کچھ لوگ کہتے تھے کاروبار چل رہت ہے انہیں خان صاحب نے ایناری پڑھ سے اس کو بھی خراب کر دیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سٹرکچر پرویلم کو اگرچہ آپ ان کو سمٹومیٹک تو ہوتا ہے لیکن کیا لگتا ہے یہ بجٹ جو ہے اس ڈریکشن میں جا رہا ہے جسے پاکستان کے بنیادی اکسادی مسائل ہیں مثلا میں ایک یہ ہی لیتا ہوں کہ ہمارے ایرگرن کے خطے میں ایکسپورٹ بنگلہ دیش انڈیا بغیرہ کی چاہینا کی پابندیاں لگائیں گے آپ کا انٹریسٹ اتنا ہنچہ ہو گیا آگئی بزنس مین کے لیے بزنس کرنا مشکل ہوگا تو یہ کس طرح ایکانومی کا پہیہ آگے چلے گا آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا دیکھئے بات یہ ہے آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا مجھے اس بات پہ بہت افسوس ہے کہ 1971 کے بعد جب وہ ہم سے علیدہ ہوئے یہ پہلا سال ہے کہ بنگلہ دیش کا پر کیپٹا انکم پاکستان کے اوپر چلا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے کہ بنگالی کمزور لوگ ہیں یہ کچھ حاصل نہیں کریں گے دی ہم دن ای بیٹر جوب ان کے ایکسپورٹ ہم سے ستر پرسنٹ زیادہ ہیں اب آپ نے سوال یہ کیا ہم اپنے سٹرکچرل پرابلم کو کیا ٹیکل کرنے کے لیے چیزیں کی گئی ہیں دیکھ دو چیزیں ہیں ایک تو پاکستان کا انویسمنٹ لیول جو ہے وہ ہندوستان کے اور بنگلہ دیش سے تقریباً آدھا ہے اور اسی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے کہ وہ اپنا انکم رائٹ آف کر لے تھرور ڈیپریسییشن اور ٹیکس تقریباً نہ ہونے کے برابر یہ مرات اس بجٹ میں ختم کر دیا گیا ہے دوسری طرف ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر کی مورڈنائزیشن کی بے پنہ ضرورت ہے اسی لئے تم پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا تو ہم نے خاص طور پر میں نے لیٹ نائنٹیز میں بیلنسنگ مورڈنائزیشن اور ریپلیسمنٹ کے لیے ایک ٹیکس کریڈٹ مقرر کیا تھا دس فیصد کا اب آپ سوچئے فر سم ریزن وچ ایک نائنٹ انڈسٹینڈ اس کو کم کر کے پانچ فیصد کر دیا گیا جبکہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری مورڈنائز ہو اور آگے بڑھے اب آپ دوسری طرف آ جائیے ایک سپورٹ کی طرف یہ جو زیرو ریٹنگ کی پرویجن جو تھی دومیسٹک سیلز پر یقینا اس سے کچھ ریونیو لاؤس تو ہوتا رہا ہے مگر آپ سوچئے کہ بنگلہ دیش میں ایکسپورٹ کو آپ بیس پرسنٹ انسینٹیف دیتے ہیں کہ اگر ایک ڈالر لائے تو اس کے اوپر بیس انسینٹیف ہندوستان دس فیصد ہم نے ایک طرح سے یہ انسینٹیف دیا ہوا تھا کہ زیرو ریٹنگ ہم ڈومیسٹک سیل پر بھی کر رہے تھے آج آپ دیکھئے بجٹ میں اس کو بھی آپ نے ہٹا دیا تو انویسمنٹ ایکسپورٹ جو آپ کے سب سے بڑے سٹرکچرل پرابلم تھے ان کے جو انسینٹیف تھے وہ آپ نے ویڈرو کر لیا تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرہ عرب ڈالر سے ساڑھے چھے ارب ڈالر پہ لیائیں گے اگلے سال آدھا کر دیں گے کیسے ہوگا ایکسپورٹ میں تو اضافہ بلکل ٹھیک ہے یہ کیسے لائے جائے گا بظاہر حکومت حکومت حملی کیا نظر آتی ہے پاشا صاحب ایک بریک لینا بریک کے بعد جاری دکھیں یہ یہ سلسلہ جوڑیں گے اور دوسرے ایزیشن کی بات کی ٹیکسٹائل سیکٹر کی کمپیٹیٹیو نیس کیسے ہو ایٹ لیس ریجن میں ہی ہم کمپیٹیٹیو ہو جائیں اس کے لیے کیا حکومت کوئی کام کر رہی ہے لگ رہے اس بجٹ سے کچھ یہاں ہے ایک بریک کے بعد بات ریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ خوش رمدیت کہیں گے حویث پاشا صاحب کمپیٹیٹیو نیس کی ہم بات کر رہے تھے بل خصوص ٹیکسٹائل سیکٹر میں میجر کانٹریبیوشن جس کا ہمیشہ سے ایک سپورٹ میں رہا ہے ایک تو یہ بتا دیں حکومت کی پالیسی اس کو لے کے نظر آتی ہے اور دوسرا یہ جو حدف آپ 40% انکرمنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ بڑھایا گیا ہے ریونیو کا یہ ٹرسٹ کیا ایف بی آر پہ بہت زیادہ ٹرسٹ ہو گیا شبر زیدی صاحب کی آنے کے بعد وہ سٹرکچرل ریفارم ساری ہو گئی ہیں دیکھیں میں نے آپ سے پہلے یہ ذکر کیا کہ جو دو بہت اہم انسینٹیوز تھے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ایک تو آپ نے زیرو ریٹنگ کا پرویشن رکھا تھا اور دوسرا آپ نے بیلنسنگ مارڈنائزیشن ان ریپلیسمنٹ پر ٹیکس کرڈٹ آپ نے دیا تھا اس کو نہیں تھا یہ کرنے کا کم از کم ہمیں زیرو ریٹنگ دو سال تین سال کے لیے اور رکھنا چاہیے تھا تاکہ ہمارے ایکسپورٹرز کو ایک موقع ملے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے البتہ آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹائلز میں کونٹیٹی میں اضافہ ضرور ہوا ہے اب یہ ہے کہ ہمیں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایف بی آر کا بیسٹ پرفارمنس پچھلے سترہ سال میں اکیس فیصد گروہ تھا اور وہ بھی اس وقت جب ہمیں سیلز ٹیکس میں ایک بونس ملا جب تیل کی خیمتیں بلکل زمین کے لیول تک آگئی تھی چالیس فیصد میری زندگی گزری ہے ٹیکس پالیسی وغیرہ میں یہ بہت ہی ایمبیشس ٹارگٹ ہے اور ایک سال اس وقت جب آپ کے ایکانومی میں گروہ نہیں ہے یہ کیسے ہوگا تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام چل رہا ہے ہر کوارٹر آپ نے ابھی کہا ہم سیلز ٹیکس کو سترہ فیصد پہ رکھیں گے پھر جب آپ بوجھ پڑے گا آپ پر سترہ سے اٹھارہ اٹھارہ سے انیس اس طرح اور ہر مرتبہ ایک فیصد بڑھانے سے اسی عرب روپے اور اٹھائیں گے آپ اور اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پہ جائے گا ہم نے ابھی بیٹھ کے میں اور میری شاگردوں نے کچھ کیلکولیشن کی جی جی بتا فرمایے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا جلدی سے کہ یہ جو ایڈیشنل ٹیکسیشن ہے اور جو بجلی اور گیس کی خیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے اور اس کے برعکس جو گورنمنٹ نے میں سمجھتا ہوں جو مناسب چیزیں کی ہیں وہ یہ کہ بی آئی ایس پی کا سائز بڑھا دیا ہے اور جو چھوٹے الیکٹریسٹی کے کنزیومر ہیں ان کو سبسیڈی تقریباً دو سو عرب کر دی یہ دو بہت اچھے سٹیپ سے یہ تین چیزیں آپ ملا پاکستان کے میڈل کلاس گھرانے پر ہمارا اندازہ ہے اگلے سال ایک تالیس ہزار روپے ایکسٹرا خرچہ ہوگا ان پر خیمتوں میں اور ٹیکس کی اضافہ کی وجہ سے یہ بڑا برڈن ہے سالانہ کہہ رہے ہیں آپ جی فورٹی ون تھاؤزن سالانہ سالانہ فورٹی ون تھاؤزن روپی خاندان فی کس ہے خاندان ہے اور خاندان کے آمدنی وہ مہینے میں تقریبا تیس سے چالیس ہزار روپے اچھا تو ایک مہینے کی تنقہ تو قتم ہو گئی یہ بتائیے کہ کچھ تو یہ چیزیں تو بجٹ میں ہوئی ہیں لیکن اس سے پہلے ہی جو افتاد عوام پر گر چکی تھی اگر آپ اس کو بھی ملالے ساتھ تو یہ امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا اگر یہ میں ریالیسٹک بات کر رہا ہوں یہ بلکل ہوگا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اب آپ دیکھئے کہ آپ نے چینی کی ٹیکس جو ہے آٹھ فیصد سے سترہ فیصد کر دی آپ نے ویجیٹیبل اور ایڈیبل آئیل وغیرہ پر ٹیکس بڑھا دیا ہے آپ نے اب زیرو ریٹنگ ہٹانے سے کپڑے اور عام جو اشیاء جو ہیں اور جو آپ کی جوتے وغیرہ سارے ان کی خیمتیں بڑھ جائیں گی ڈومیسٹک مارکٹ میں سترہ فیصد بڑھیں گی تو اس کے نتیجے میں اب آپ سوچئے جی 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 میں یہی پوچھنے رکھا تھا کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 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 میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عام اشیاء جو ہیں جس طرح کھانے پینے کی چیزیں چینی ہو یا آپ یہ ویجیٹیبل آئیل ہو یا جوتیں ہو اس طرح کی چیزوں کی خیمتوں میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو عام آدمی پہ تو اثر پڑے گا نا دوسری طرف اگر آپ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو تیرہ سے ساڑھے چھے پہ لانا چاہتے ہیں جی جی تو آپ کے پاس ایک ہتھیار رہ گیا ہے آپ نے باقی انسینٹیوز ہٹا دیئے ایکسپورٹ سے ایک ہی ہتھیار ہیں کرنسی کو اور گرائیں اور یہ آئی ایم ایف کی پالیسی ہے آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ آپ انسینٹیوز ختم کریں اور صرف اور صرف کرنسی کو استعمال کریں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ اس ڈیفیسٹ کو آدھا کرنے کے لیے شاید آنے والے سال میں کرنسی کو اس رفتار سے بڑھانا پڑے گا جو کہ شاید اس سال کی رفتار سے بھی زیادہ اچھا یعنی یہ پھر جو لوگ کہتے ہیں دو سو روپے تک نوڈر جائے گا یا غلط نہیں کہتے جی جون اگلے سال تک خدا نخواستہ اس کے خریب آ سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں اب دیکھئے گورنمنٹ نے افرات زر کی پروجیکشن نہیں دی فارملی بس ایک چھوٹا سا رینج خطرہ یہ ہے کہ افرات زر جو ہے اگلے سال ڈبل ڈیجٹ پہ تو ڈیفنیٹلی جائے گا سوال یہ ہے کہ کس حد تک ڈبل ڈیجٹ پہ جائے گا اور اس کے نتیجے میں ہم نے جو کیلکولیشن اکتالیس ہزار جو بوجھ پڑڑا ہے اس میں ہم نے انفلیشن ریٹ بارہ سے تیرہ فیصد اگلے سال کا لیا ہے اور اس سال ایوریج جو ہے وہ ساڑھے ساتھ فیصد جی جی یہ تو اگر میں اس کو انگریزی میں کہوں یہ تو اٹس ریسیپی فور ڈیزاسٹر کو گروت مجھنٹ ترین نظر آتا مجھے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سال جو ہوا کہ آپ گروت کا سلو ڈاؤن ہونا تقریبا آدھے سے آلموسٹ گر جانا گروت ریٹ انفلیشن میں دو گناہ ہونا یہ سارا پروسس جو ہے یہ کچھ بہتر مینج کیا جا سکتا تھا یقینا یہ جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے مگر پچھلے نو دس مہینے میں جو چینجز آئی ہیں پالیسیز وغیرہ میں وہ کنسسٹنسی نہیں رہی سنس اف ڈیریکشن نہیں رہا اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ سال کے انڈ تک آپ کو حیرت ہوگی نظامی صاحب پانچ سیکٹر میں پروڈکشن گریہ ہے جی جی یہ پاکستان کارٹن جننگ لات سکیل مینیفیکچرنگ مائننگ اور کنسٹرکشن یہ تین چار کرٹیکل سیکٹر ہیں میجر کراپس لات سکیل انڈسٹری یہ سب میں نیگیٹیو گروہ کمی ہے پروڈکشن میں جی جی بروڈ وائٹ سپرید اور ویت آل ڈیو ریسپیکس تین آشار یا تین فیصد جو گروہ ریٹ ہم سے کھا جا رہا ہے ہماری زندگی گزری ہے چیزوں میں یہ تھوڑا زیادہ بتائے گیا اچھ اس سے بھی کم ہے جی ڈی پی تین اشار ہے تین فیصد سے پوچھا جو مجھوم ہے پچھلے اس سال کے اندر جو رواص سال دو اور دھائی کے آپ سوچیں ایک ہی میں آپ کو چیز بتا دوں تو آپ حیرت میں رہ جائیں گے شاید ہمارا جو پاور سیکٹر ہے اور گیس سیکٹر جس کو ہم ہر روز بدلام کرتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ چوری قیمتوں میں اضافہ ٹیریفز میں اضافہ ایک ریکارڈ اس سیکٹر نے اس سال سیٹ کیا ہے چالیس فیصد گروت ان ریل ٹرمز ان نظامی صاحب چالیس فیصد میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ شاید دنیا کے کسی ملک میں چالیس فیصد گروت ریٹ ایک سال میں نہیں ہو سکتی ہے وہ سیکٹر جو سب سے ہم کہتے ہیں بیمار ہے وہ یہ آپ ٹھیک کر دینا تو ایک پرسنٹیج پوائنٹ آپ کے گروت ریٹ گر گئی دو اس طرح کی چیزیں تو اب آپ پہلی حکومت کے بارے میں کہتے تھے اب بھی ہم مجبور ہو کے ہمیں یہ پھر سے کہنا پڑ رہا ہے لہٰذا جذواتی ہو رہے ہیں کیونکہ آپ درد میں ہو رہا ہوں ملک ملت جی بات صرف یہ ہے کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم جو کریکٹ پچر ہے وہ یہ طرف دیکھئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن ریٹ ساڑھے سات فیصد ہے اور دوسری طرف آپ کا سنسٹیو پرائیس انڈیکس جو ہے وہ گیارہ بارہ فیصد پہ آپ رہا ہے اور وہ سنسٹیو پرائیس انڈیکس اس لیے سنسٹیو ہے کہ اس میں عام آدمی کی چیزیں ہیں ستر فیصد تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں انفلیشن ریٹ گیارہ بارہ ہے اور آپ سنسٹیو پرائیس انڈیکس ساڑھے ساتھ کے خریب ہے میں تو ایک ریٹائر پروفیسر ہوں میں کیا آپ سے کہوں ہماری زندگی گزری ہے ان چیزوں میں تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ میں انریالیسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں چالیس فیصد ریونیو میں اضافہ اگر ہو جائے تو اللہ سے ہم دعا کر کے ان کو شکریہ آدھا کریں یہ بہت مشکل مجھے نظر آتا ہے جو عام ایک لیوین کے طور پہ کہ ہائی انفلیشن اور لو گروت یہ تو اس میں تو ایکانومی پھر گرو نہیں کر سکتی آئی ایم ایف کی ضرور پوری کی جاستی بھاکی تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن میرا دوسرا سوال ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ شاید ہم ٹرانش بھی پورا نہ کر سکے آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل نہیں کر پائیں گے مجھے کسی طریقے سے تو پورا کرنا پڑے گا اور اس وقت آپ دیکھیں گے جو ٹیکس مووز ہوں گے وہ بہت ریگریسیو ہوں گے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہ سیلز ٹیکس کا ریٹ ہر مرتبہ ایک فیصد دو فیصد بڑھاتا جائے گا تقریبا بیس تک پہنچ سکتا اس کو کاٹیں گے آپ تو اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ آپ ریزلٹ ریزلٹ مور اینڈ بجیٹ ہم رہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو بزنس کمیونٹی ہے اس سے پہلے شکوہ کر رہے تھے کہ ان کا سرکل ہے ان کا سائیکل رکا ہوا ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور اس میں حکومتی پالیسیوں پہ خاصی تنقید کر رہے تھے اس بجیٹ میں کیا بزنس کمیونٹی کے لیے بھی کوئی ریلیف ہے ایک بریک کے بعد بات کرتے رہے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ڈاکس بزنس کمیونٹی سب سے زیادہ شکوہ انہی کا تھا ایکٹیویٹی رکی ہے سرگرمی رکی ہے اور جس کی ویسے بیروزگاری بھی بڑھ رہی تھی اس بجٹ میں کاروباری طبقے کے لیے بھی کچھ آپ کو ریلیف لگ رہا ہے کارپورٹ ٹیکس کو 29% اب کر دیا گیا ہے ایز اف ڈوئنگ بزنس کا پرچار بھی کیا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی اب بڑھے گی عام طور پہ ایک پالیسی ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے ایڈاپٹ کی تھی کہ ہر سال ہم کمپنی ٹیکس کا جو ریٹ ہے وہ ایک فیصد کم کرتے جا رہے تھے ہم نے اس کا آغاز پینتیس فیصد سے کیا تھا اور پچھلے سال ہم ٹوینٹی نائن یعنی کہ ایک تیس فیصد تک پہنچ گئے تھے اس کو اس سال روک دیا گیا ہے اور اس کو وہی رکھا گیا ہے جو پچھلے سال تھا اس لئے کہ پریشر ہے نا آپ کو ریونیو حاصل کرنے آپ چالیس فرسنٹ آپ نے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے کہاں سے آپ مراد دیں گے دوسری طرف میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ جو نئی انویسمنٹ کرنے چاہتے ہیں ہمارے بزنسمن اور انترپرلور ان کو جو دو سب سے اہم مراد تھے وہ آپ نے روک دی ہیں ہم نے نائنٹی ایٹ میں پچاس فیصد ایکسلیریٹر ڈیپریسیشن الاؤنس اپنی پالیسی میں لائے تھے اور دو سال میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہوئی تھی اسی طرح کی چیزیں آپ کو اس وقت کرنا ضروری ہیں ہمارا انویسٹر پریشان ہے بزنس انویرنمنٹ ذرا انسرٹن ہے اور اس بجٹ کے بعد آپ نے جو مراد ویڈرا کر دی ہیں تو اس سے شاید پریشان میں کچھ اور اضافہ ہو سکتا ہے تو اگر آپ جو کہ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی میرا نہیں خیال کہ ایز اور مقام انویسٹر کے لئے بھی اور فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ کے لئے بھی جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا اس میں ایک چیز ہے گورنمنٹ نے کم از کم ان پرنسپل کہا ہے اور یہ مناسب ہے ہمارے پاس آپ کو حیرت ہو گی ہم نے جب ویڈھولڈنگ ٹیکس کا چھے آسٹھ ویڈھولڈنگ ٹیکس ہیں اور چھوٹے 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 مگر اس سے ایز آف بزنس میں بہت برا اثر پڑھ رہا ہے کہ ہر ایک ٹرانزیکشن پر کچھ پیسے کلے کر رہے ہیں آپ جی جی تو کم اس کم حکومت نے تو یہ کہا ہے اور یہ بہت مناسب کہا ہے کہ ہم ویڈھولڈنگ ٹیکس کی ریجیم کو چھوٹا کریں گے ہم کارٹ دیں گے بہت سے مگر بجٹ میں ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کون سے ویڈھولڈنگ ٹیکس وہ ویڈڑا کرنے چلے ہیں وہ آپ 99 فیصد ریمنیو دیتے ہیں تقریبا باقی 60 نکالیں تقریبا 50 سے زیادہ تو اس طرح کہ آپ کو بڑے سٹیپ لینے چاہیے آپ نے ابھی پہلے کہا تھا کہ یہ آٹھ نو مہینے میں بڑی کافی مس سینڈلنگ ہوئی ہے یہ جو ایکانومی کے چوبے میں جو اسد عمر صاحب تھے ان کے ٹیم کو فارق کر دیے گیا ایک دم این جب آئی ایم ایف سے نگوزیشنز ہو رہی تھی اب اس کے بعد یہ نئے ٹی ایم آئی تو یہ خان صاحب کو کیا ایسی ایک دم ارجنسی ہوئی کہ انہیں اپنے جو سٹار بیٹس میں اس کو این نگوزیشنز کے دوران آئی ایم ایف کے ساتھ فارق کرنا پڑا اور پھر یہ جو ایک منطرہ تھا کہ ہمیں آئی ایف میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو ویسی اتنے پیسے آ جائیں گے پھر کہیں ہم جائیں گے پھر انہوں نے کہا نہیں جائیں گے پھر بھی یہ ڈیبیٹ اتری گورنٹ کے ایڈوائزرز کے درمیان جو سو کالڈ ایکلومک ٹیم بلو آئیڈ بوائز کی تھی کہ جی کچھ بار کے لوگ بھی تھے کچھ کہتے تھے کہ جی واقعی ضرورت نہیں ہے یہ تو بڑا لزاثر ہوگا کچھ کہتے تھے چلے جائیں تو یہ اس کو آپ ایکنومک مس منجمنٹ کہتے ہیں یا یہ فائر فائٹنگ کی گئی ہے لاس فرمیٹ پر اندرونی کہانی تو پرائم منسٹر صاحب کو ہی کہنا چاہیے کہ کیوں اور جس نے واشنگٹن میں میرے خیال سے نیگوسیشنز میں کچھ حد تک کامیابی حاصل کی تھی ان کو ہٹایا میں صرف ہائپوتسائز کر سکتا ہوں ایک چیز پر آپ کو اشارہ میں دے سکتا ہوں آپ نے ایک بڑی نمائیہ چیز دیکھی کہ ستائیس فیصد تو خرچوں میں اضافہ ہو رہا ہے جی جی مگر ایک بڑا امپورٹنٹ ہیڈ ہے جس میں کوئی اضافہ نہیں میرا اندازہ ہے کہ ایکچولی کچھ کمی ہے اور وہ ہے ڈیفنس بجٹ جی جی آپ نے ڈیفنس بجٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے اس سال کے لیول پر رکھیں گے میرا تو اندازہ ہے کہ اس سال کے لیول سے اگر آپ گیارہ سو پچاس عرب دے رہے ہیں تو کم ہے اس سال تقریباً بارہ سو عرب ہوگا جی جی اس سے بھی کم ہے تو شاید اس بات پر کچھ ٹینشن ہوئی ہوگی اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں نئی ٹیم آتے ہی تقریباً ہر چیز مان گئی اور نیگوسییشنز بہت تیزی سے مکمل ہو گئے دیکھئے پاکستان کی سبرنٹی کا ایشو ہے اس وقت ملک کے سیکیورٹی حالات بارڈرز کے خراب ہیں دوسری طرف ٹیررزم کے انسیڈنٹس آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے کیا یہ وقت تھا کہ ہم اپنے ڈیفنس کو ایک طرح سے لیول اس کا کم کر دیں اور دوسری طرف آپ دوسرے خرچوں میں اضافہ کر دیں ستائیس فیصد اضافہ کر دیں بالکل اس اس نوٹ ترائیٹ پرائیورٹی نہیں لیکن جو میں نے سننے ناکسہ اور جو نظر بھی آ رہا ہے کہ حسد عمر صاحب نے کچھ ریڈ لائنز راکی تھی لیکن جو نئی ٹیم آئی انہوں نے بالکل سجدہ اس ایف کر دیا جی وہی وہی میں کہہ رہا ہوں بڑی تیزی سے مان گئے اور میرا خیال اگر بیٹھ کے تھوڑے سے کیلکولیشن ہو جاتے تو کوئی چالیس فیصد ریونیو کے اضافے پر کبھی برازی نہیں ہوتا بالکل ٹھیک ہے ڈاکس سب بہت شکریہ یہ ہے ممکن سی بات ہے ڈاکس سب ڈاکس سب بہت شکریہ آپ کے وقت اور نظام سب یہ وہی بات تقریباً ڈاکس سب نے بھی کی ہے جو بات کرتے تھے کہ آئی ای 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 ایف کی کنڈیشنیلٹیز میں کچھ سینسٹیو میٹرز بھی ہیں اور ڈاکس سب بھی اب اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کچھ سیاسی معاملات پہ بھی نظام سب بات کر لیتے ہیں آسف زرداری سب آپ کو سیاست کا بڑا چسکا بڑا ہوئی نہیں سیاست کا چسکا بہت شادی معاملات بھی بات کیا نہیں آپ کہتے ہیں تو ہم اکانومی پہ بات کر لیتے ہیں دیکھیں بجٹ آپ نے بہت سے دیکھیں اور موسٹی بجٹ تقریر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الفاظ کا گورک دندہی ہے اس کے امپیکٹ کتنا ہونا ہے عوام پہ اصل چیز تو بھی آپ کو پتا لگے گی بعد میں بعد میں پتا چلے گی اور یہ بجٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ نہیں رہا کہ ہم سارے سال ٹنکرنگ کرتے رہتے ہیں بلکل ایسے اب اکانومیز دی مین ایشو ہارٹس نیوز وہ اکانومی کی آتی ہیں تو زرداری صاحب آج وہ پہلی پیشی ان کی نیب گرفتار ہونے کے بعد اور وہاں پہ انہوں نے گفتگو بھی کی اور نہیں آج سب سے تلکس چوتھانہ اور عدی عمل وزیر داخلہ اجاز شاہ صاحب جی جی اور انہوں نے کہا کہ یار درداری صاحب نے تو پہلی کہا تھا میں تیار ہوں اور وہ وہ تو مہر ہیں ان چیزوں کے تو وہ تو خود ہی کہہ رہے تھے تو ہم من سے کیا پوچھتے ہیں لیکن درداری صاحب نے آج میڈیا سے بات نہیں کی لیکن چلتے چلتے جو ان کے غیر رسمی گفتگو کی جاتے جاتے انہوں نے لکمہ جو ہے وہ دے گئے پرائم نیسٹر پہ بھی تنقید کر گئے لیکن نظامی صاحب ایک اور جو پروگرام کے ایک بات ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے جا رہے تھے کوئی ان کے پر کوئی افتاد نہیں داری تھی آخر گیارہ سال انہوں نے جیل کٹی ہے میں اس وقت بحث میں نہیں جا رہا ویڈر ایس گلٹی ایس چارج میں ایک سیاسدان کے ایٹیٹیوٹ کی بات کر رہا ہوں اچھا یہ پچھلی تصویریں بھی ان کی دیکھیں کل میں نے جب وہ قید ہوئے تھے اس وقت بھی وہ مسکر آ رہے تھے انداز اور تھے بال بڑے تھے موچے بڑی تھے لیکن مسکر آتے وہ اس وقت بھی تھے پیشیوں پہ خیر بلاول بھی کل مسکر آ رہے تھے مسکر آتے ہوئے باپ کو رخصت کیا حمزہ شباز صاحب جو پچھلی بار سیڑیوں سے دیواریں پھلانگتے ادھر ادھر گھومتے پھرتے چھپتے رہے آج انہوں نے بھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ کریفتاری دے دی سوال میرا یہ ہے یہ اس سے پہلے شباز شریف صاحب کی بھی ہم نے پالیسی کی بات کی کہیں یہ باپ بیٹا مل کے نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو تو چکمہ نہیں دے رہے یہ نہیں نہیں ہم میرے خلال سے بہت زیادہ کانسپری تھیوریس میں چلا جاتے ہیں کیا چکمہ دے سکتے وہ مقصد یہ ہے کہ وہ صاحبزادی ہیں میاں نواز شریف ایر اپیرٹ ہیں شہباز شریف صاحب کی لائن ذرا میانہ روی کی ہے جو ملک احمد خان صاحب نے بھی کہا بھی لیکن جہاں تک حمزہ ہے وہ تو میرا خالہ فرنٹ فوٹ پہ مریم بشانہ بشانہ تھا اس لیے میرا خالہ یہ تھیوری جو ہے نا یہ کچھ تھوڑے سی مار کھا رہی ہے لیکن یہ چیز جو میں نے نوٹ کیا ہے جی کہ یہ دیکھیں حمزہ کا پردربات کر لیتے ہیں ہم حمزہ صاحب جو ہیں وہ واہد شریف خاندان کے فرد تھے مین سٹریم میں سے جو پاکستان رہ گئے تھے مشرف دور میں مشرف دور بلکل ٹھیک ہے تو وہ اکثر میرے پاس آتے جاتے تھے والد صاحب کو پیغام بھی لے کے آتے تھے والد صاحب جو تھے وہ جدہ میں تھے وہ بڑے کین تیار مجھے کسی طریقے سے واپس اور حمزہ کے ذریعے بہت اور حمزہ نے کافی مشکلات کا سامنہ کیا ان دنوں میں بزنس کے معاملے میں بھی اور سیاسی طور پر بھی تو وہ انہوں نے تھوڑی سی کارل نکال لیا میری بات سمجھے وہ سکت دی نہیں باگیا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی اب بھی جب وہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ کٹھے ہوئے تھے جب ان کو نحب گرفتار کرنے کی یہ گھر سے تو شہباز شریف صاحب بھی وہ موجود تھے بلکل ٹھیک تو مجھے پتا نہیں یہ گال صحیح ہے مجھے کسی نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب کب رہا گئے تو حمزہ نے کہا ابا جی فکر نہ کرو کچھ نہیں یہ علیم ہے ہاں لیکن دوسری چیز یہ دیکھی جو میں نے ان سے سوال بھی کیا پہ یہ آپ صبح صبح آئے ہیں کوئی ویلکم نہیں تھا کوئی لوگ نہیں کٹھے ہوئے شہباز شریف صاحب کی آمد موٹر میں بیٹھ کے آپ گھر چلے گئے ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک موٹر میں بیٹھ کے آپ یا کسی تیارے پہ اسلام آمد چلے گئے پھس پھسی سے تقریر کیا آپ نے سر اسی بنیاد پہ تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا جو پہلے بات لیکن آپ شہباز شریف صاحب کی بات جی جی اسے مقابلے میں حمزہ آج بھی جب گرفتاری تھی ہے تو برپور ایک مضامت تھی اس میں اتجاج تھا مضامت تھی ہے ایک سرسدار تو میرے تو خیال ہے کہ ان کے برخوردار جو ہیں وہ ان میں کچھ زیادہ جانا ہے اتجاج کریں گے نون لیگ والے وہ جنہیں ایک تو گرمی بڑھی ہے اس گرمی میں تو واقعی اب لوگ مضاق اڑھا رہے ہیں دیکھیں کروڑوں کا مجموعہ زرداری صاحب وہ پریس لگ پر کھا پچھا سو بھا گیا ہے وہ مضاق اڑھانے والے جب مشکل میں ہوں تو وہ بہت اڑھتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پریزنس ہی کیا ہے بلکل ایسے اور کیا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ لڑے سڑکوں پہ آئیں اور یہاں جھوٹے میں دال بٹے اور یہ جو تھوڑا بہت جمہوریت کا بھرم رہ گیا ہے یہ بھی جاتا رہے بلکل ٹھیک نظامی صاحب گرفتاریوں کا تو ویسے موسم ہے اسلام آباد میں آصف زرداری لاہور میں حمزہ شہباز لندن میں بانی ایم کیو ایم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دوہزار سولہ میں جو انہوں نے تاثب پر مبنی تقریر کی تھی یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان کا موقف تھا اور ظاہر ہے وہ اب سٹیزن بھی ہیں ایک تو الزام نہیں ہے نا ایک معاملہ ان کا ہے جو عبران فاروق کی قتل کا جی جی بالکل ایسے قتل احمد کرمیل مائنر آدمی دوسرا منی لانڈرنگ گھر سے نکلیتے پیسے جی بوریوں میں ہیٹس بھیج تو خیر ان کو پر ختم ہے نا ٹھیک ہے اصل خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے نے ریڈ وارن جاری کرانے میں کامیاب ہوئی انگریز میں بھی دیکھا کہ اب یہ اس کے کام کا نہیں رہا الطاف حسین اصل میں الطاف حسین کا یہ ہوئے کہ الطاف حسین کا ٹرمپ کارٹ تو یہ تھا نا کہ ایک حکم پر سارا چینل بھی سجدہ صاحب کر جاتے تھے اخبار بھی کراچی پورا بند ہو جاتا تھا ہم ایسی بات نہیں کر سکتے تھے چینل بلکل ایسے ٹھیک ہے نا اب جبکہ ان کا وہ ختم ہو گیا تو ان کے لیے بھی وہ کوئی ضرورت ہی ان کو رئیس کی بلکل ٹیک لیکن ابھی بھی ہمیں ایمکیوم پاکستان سے پاکستان موجود ہے پاک سرزمین پارٹی موجود ہے پسپلٹ ہو چکے ہیں لیکن جو ایمکیوم لینڈن کے جو لوگ یہاں کرمیل مائنڈیٹ کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی گھات لگائے بیٹھے ہیں ابھی بھی اشتیار دیتے ہیں وہ ہمیں ذرا ویجیٹ لینٹ ہونا پڑے گا اور ایمکیوم پاکستان اور یہ پاک سرزمین پارٹی جو اسی سے نکلے لیکن یہ پولٹیکل انٹیٹیز ہیں موجودہ ظاہرہ حکومت پہ بھی ہیں ایمکیوم پاکستان والے نظامی صاحب شوٹلی یہ بتا دیں کہ عوام پہ کیا بیٹھے گی اس بجٹ کے بعد بے یقینی کیا ختم ہوگی یا بڑے گی عوام کے تو کڑاکے نکل جائیں گے مشاہد حسین صاحب کے مطابق اس بجٹ سے نظر آ رہا ہے وہ تو نہیں وہ عمر صاحب نے تو کہا تھا چیخیں نکلیں گی میں تو کڑاکے کا لفظ استعمال کر رہا ہے نہیں کڑاکے نکلنے کے بعد تو بندہ فریش بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات لیکن نہیں یہ وہ والے کڑاکے نہیں یہ بڑے تکلیف دیا کڑاکے ہوں گے اچھا چیخیں تو نکلی جھکی ہیں پہلے یار کیت چیخیں نکل چیخیں تو نکل رہی ہیں جب سے یہ گومت آئی ہے آپ کی چیخیں نہیں نکلتی میں پٹرول ڈالوانے گا پرسوں تین ہزار رپیا میرا بھول ٹرائر ٹینک تو بڑھ گیا بل اچھا نہیں میرے پاس تو چھوٹی گاڑی ہے میں آئے اکٹین ڈلواتا ہوں مطلب ہے کہ میں نے اس کے بعد کاغہر سے گھر کھڑی کر دو چھوٹی گاڑی استعمال کر اب سادگی بھی راجیں گے بالکل ٹھیک ہے ویسے عوام جو ہیں وہ سادگی اور کفایت شاری پہ آ چکے سرکار کے کرچے بڑھنے ہیں بنی کالا والے بھی تین سو تو اکٹ کے گھر سے نکل آیا نا پھر جی جی بالکل ایسے نظامی سب پروگرام کا وقت ختم ہو کے بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرامی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے